موسیقی بھارت کان کھول کر سن لے حملہ کیا تو سوچنگ نہیں فوراں جوابی حملہ کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کا موڈی سرکار کو دو ٹوک جواب قوم سے خطاب میں کہا بھارت نے پلواما واقعے کا بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا نیا پاکستان ہے قابل عمل انٹیلیجنس فراہم کی جائیں تو ایکشن لینے کو تیار ہیں بھارت کو دہشتگردی پر مذاکرات کی پیشکش بولے سعودی ولی اہد کے اہم دورے پر حملے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا کشمیریوں میں موت کا خوف ختم ہو گیا کوئی وجہ تو ہوگی بھارت نے بھی ایک نئی سوچ آنی چاہیے ماضی میں ہی فسے رہے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنسیٹ ہے ہندوستان کی گرمن کو آفر کر کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیٹرن کو کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم پہ آ لیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن دیں وہاں کی حکومت کشیلگی وہ ہوا دے رہی ہے ہماری ترجیح ہے اس خطے میں امن و احسنحکام جنگ چھیڑنا آسان ہے اس کو سمیٹنا بہت پشکر ہو جاتا ہے بھارتی اشتیال انگیزی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آ گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے لیکن بھارت کشیلگی کو ہوا دے رہا ہے شہباز شریف نے کہا سارا خصور موڈی کا ہے کسی بھی جاریت کی صورت میں پوری قوم یک جان ہوگی شیخ رشید بولے امران خان نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی اگر امن کی بات کروگے تو امن سے بات ہوگی اگر جنگ کی بات کروگے تو جنگ کی بات ہوگی لیکن امران خان نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہمارے لیے پاکستان زندگی ہے پاکستان موت ہے پلواما حملے کے بعد بھارت بوکلاہٹ کا شکار کبھی جاریت کی گیدڑ بھبکیاں تو کبھی سن تاس معایدہ ختم کرنے کی دھمکی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھ دیا یو این سیکٹری جنرل کے نام خط میں لکھا بھارت تحقیقات کے بغیر پلواما حملے کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے داخلی مقاسد کے تحت پاکستان دشمن بیانات سے خطے کا محول کشیدہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی فوری مداخلت ضروری ہے وزیر خارجہ کی نئی دلی میں تائنات پاکستانی ہائی کمیشنر سحیل محمود سے بھی ملاقات بھارتی الزامات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھارت میں الیکشن کا موسم پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ پلواما واقعے کے بعد انتہا پسندوں کو مہم کے لیے نیا انوان مل گیا پاک بھارت تجارت کو بریک لگ گئی بھارتی تاجروں نے پاکستان سے درامدی آرڈر منسوخ کر دیئے واگا بورڈر پر ٹرکوں کی خطار بھارتی سپنر ہربجن سنگھ بھی انتہا پسندی کے ٹریک پر نکل پڑے ویکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ نہ کھلنے کا مشورہ دے ڈالا سلمان خان بھی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آگئے اپنی فلم میں عاطف اسلم کے گانے کی مخالفت کر دی راجستان میں عدالت کی بوکلاہٹ پاکستانی زائرین کو اٹھالیس گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا موسیقی صددہ جی کے بعد والی وڈ ادکار اکشک کمار بھی موڈی سرکار پر پھٹ پڑے کہا دہشتگردی تو دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہے اس میں ریاست کے کچھ اناثر ملوث ہوتے ہیں مغربی بنگول کی وزیر اعلیٰ ممتہ بینر جی نے بھی انتہا پسندوں کے جارہانہ عزائم پر سوال اٹھائے کہا الیکشن قریب آتے ہی پاکستان پر حملے کا الزام کیوں لگ جاتا ہے مغربی بنگول میں کسی کو مسلمانوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے بھارتی ادکار کمل حاصن نے بھی مقوضہ کشمیر میں اس نسوا کا مطالبہ کیا کہا بھارت کو آخر ڈر کس بات کا ہے بھارت نے کل بھوشن کی شہریت سے مطالق شواہد نہیں دیے تو کونسلر رسائی کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے قومی سلامتی پر تو امریکہ اور روس نے بھی کونسلر رسائی نہیں دی کل بھوشن کا سیتالی سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا دعوی بھی ناقابل فہم ہے کل بھوشن نے حسین مبارک فٹیل کے نام سے پاسپورٹ کیوں بنایا تھا عالمی ادارہ انصاف میں بھارتی دہشتگرد کے کیس میں پاکستانی وکیل کے جاندار دلائل بھارتی وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے خاور قریشی نے کہا بھارت جھوٹ کی کمزور دیوار پر بیٹھا ہے سچائی کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے بھارت کل جرا کا آغاز کرے گا جسٹس تصدق جیلانی کی طبیعت خراب ہونے پر ایڈھاگ جش تبدیل کرنے کی پاکستانی درخواست پر فیصلہ محفوظ بھارتی فوج کے ستارے گردش میں تیارے زمین پر آگرے بینگلور میں دو جنگی تیارے دورانے پرواز آپس میں ہی ٹکرا گئے ایک پائلٹ مارا گیا دو شدی زخمی تیارے ایرو انڈیا شو میں کرتب کے لیے مشک میں مصروف تھے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں آسف زرداری اور فریال تالپور کو جھٹکا سپریم پورٹ نے نظر سانی درخواستیں خارج کر دی انور مجید اور عبدالغنی مجید کی درخواستیں بھی مسترد بلاب البھٹو اور وزیر اعلی مراد علی شاہ کو درخواستیں دائر کرنے کی اجازت ملی مقدمہ کراچی سے منتقل کرنے پر وکیل صفائی کے اعتراض پر چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے نیب کا دائرہ اختیار صرف کراچی یا اسلام آباد نہیں بلکہ پورے ملک میں ہے ابھی تو صرف تفتیش ہو رہی ہے جب کچھ نہیں کیا تو ڈر کیسا؟ شہباز شریف ایک اور مشکل میں پڑ گئے وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر آپوزیشن لیڈر کا نام پاسپورٹ کنٹرول لس میں شامل کر لیا تیس دن کے لیے بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی ای سی ایل کے لیے سمبری کابینہ کو بھیجوانے کا فیصلہ لاہور کی احتساب عدالت پر رمضان شگر ملز ریفرنس کیس پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو چار مارچ کے لیے نوٹس چاری کر دیئے شگر ملز کے لیے دس کلومیٹر طویل نالے کی تعمیر کی گئی اختیارات کے ناجائز استعمال پر قومی خزانے کو اکیس کروڑ تیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس کی سماد بھی چار مارچ کو ہوگی الین جی ڈیل کیسے ہوئی کس نے کرائی قیمتوں کے تائین کا طریقہ کار کیا تھا نیب کو قطر سے خریداری کے ٹھیکے میں کرپشن کی بو آنے لگی جی آئی ٹی نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سے بازابتہ تفتیش کا آغاز کر دیا نیب راول پنڈی میں پیشی پر سوال نامہ بھی تھما دیا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بھی اسی کیس میں پیشیاں بھگت رہے ہیں والد سے ملاقات کے لیے مریم نواز کی ایک اور شیشہ توڑ انٹری جنہ اسپطال آمد پر کارکنوں کی پھر صدق کمپیل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بولی انتظامیہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی جنہ اسپطال کے ایم ایس ڈاکٹر آسم حمید کا کہنا ہے نواز شریف کی انجیوکرافی جنہ اسپطال میں ہی ممکن ہے شریف خاندان بیماری پر بھی سیاست کر رہا ہے پانچ میڈیکل بورڈز میڈیکل رپورٹس کو اتمنان بش قرار دے چکے ہیں مگر نواز شریف کا دل تو پاکستان میں لگ ہی نہیں رہا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید وزیر قانون راجہ بشارت بولے نواز شریف کا علاج اسی اسپطال میں ہوگا جہاں شریف خاندان چاہے گا مسلم لیگ نون کے باغی رہنما زیم قادری نے غیر مشروط طور پر پارٹی میں واپسی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پارٹی ماں اور لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے نواز شریف میرے لیڈر ہے جذبات میں کی گئی ایک پریس کانفرنس پر افسوس کا اظہار کہا بوٹ پالش کرنے والی بات سیاسی کارکن کی عزت کے لیے کی پی ٹی آئی کی جانب سے شمولیت کی دعوت پر شکریہ ادا کیا پیسلا باد میں مہندی کی تقریب میں ہوای فائرنگ پولیس نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں لیگی رہنما وائس چیرمن حامد رزا کی گرفتاری کا ڈراما رچا دیا سما نے اسٹنگ آپریشن میں بھانڈا پھوڑ دیا ایس ایچو سفیان بٹر نے مائک پر آتے ہی یوٹن لے لیا کراچی میں چار صدیوں پرانے خزانے کی تلاش شہری نے پیرنی کے کہنے پر گھر میں کھدائی کی خیالی پلاو پر حصے بھی بڑھ گئے علاقہ مکینوں کی شکایت پر پولیس کا چھاپا پیرنی سمیت گیارہ افراد کو حراست میں لیا گیا پولیس نے تفتیش شروع کر دی سعودی شہر جتہ میں سہلاب کے دوران پاکستانی سفوت نے پندرہ جانے بچائیں سولوے کو بچاتے ہوئے خود بھی ریلے میں بہ گیا سعودی ولی اہد کا سوات میں فرمان علی کے نام پر اسپتال بنانے کا اعلان اہلے خانہ بھی بڑے اعزاز پر خوشی سے نحال سال بعد ان کی نام کو سراہا جاتا ہے تو ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جو پاسبتان ہیں اگر وہ بھی شہید کے گاؤں میں بنایا جائیں تو ان کی جانے پہچانی ہیں ان کی علاقے لوگوں کے لئے یہ کل خیر ہوگا کراچی میں قدرت مہربان آسمان پر بادلوں کا راج ہلکی بوندوں نے موسم بنایا سہانہ میک میں موسمیات نے آج رات گرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی درجہ حرارت دو سے تین ڈگری گرے گا بلوجستان خیبر پختون خواہ اور پنجاب میں بھی رم جھم کا امکان اور پاک سرزمین کا ہر منظر ہی خوبصورت ایک طرف سبزہ تو دوسری طرف شفاف پانی گولٹن میں آپ کو سیر کرائیں گے گڑانی کے قریب باغڑ بیچ کی جسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں